اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تب سے آپ بزراد نے نات و منقبت کے اشار سمات کیے ضروری نہیں تھا کہ مدد تقریر بولی جائے لیکن کچھ مدھا سرائی کرنے کی خاطر یہ بزو جو رچا جاتا ہے صرف واحد نات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس میں درس رسول پاک نصر کے ذریعے بھی دی جانے چاہیے اور جو حدیث و قرآن کی باتیں ہیں وہ تقریر سے ہی ہو پاتی ہے نات و منقبت سے نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے کہ جگانے کے لیے مجھوے کو پیدا کرنے کے لیے شاعر کا ہونا ضروری جس سے کہ آپ جانتے ہیں کہ علی جناب محمد خالد رضا کی طرف بچی تولد دی اور اس بموکے پر یہ میلاد کا چشن رچایا گیا حقائقون انسل رضا علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بچی کی پیدائش کی خوشی میں یا بچے کے پیدائش کے موقع پر بزویں میلاد مصطفیٰ رچایا جاتا ہے اللہ رب العزت اس بندے اور اس بندی کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاتا تھا اور طریقہ اسلام اس کی نیت میں داخل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی بچیاں پیدا ہوں یا بچے پیدا ہوں تو ان کی پیدائش کے موقع پر ہم ضرور محبت لے میلاد رچائیں بسائیں کل تک اتنی وقت تک ارادہ نہیں تھا کہ میلاد شریف کریں گے مطلب سننی ہے میلاد والے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہمارے دوسرے نمبر کے بیٹے محمد صادید رضا نے یہ بات کہی کہ اب بات جو بات رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میلاد ضرور کی دے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو اب رات ورم سوچتے ہیں ہم نے کہا جیسے سب درتا ہوا اور صحیح اور اس میں اللہ گواہ ہے کچھ بھی کرچہ نہیں ہے کیونکہ کھانا تو کھلائی دیتے ہیں آپ بچتا ہے شریف نہیں اور جو مولوی صاحب کو آپ دینا چاہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اور آپ دل جمعی سے اگر سوچیں اور کریں تو ارادہ ہم سب کا نیک ہو جاتا ہے اور اس میں کسی شاعر میں کہا ہے کہ ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگر میں بیٹیاں نہیں ہو پہلی بیٹی میں نے مراد کے لئے مانگا تھا اور مراد سے مانگا تھا کہ باریلا ہمارے گھر کے اندر کوئی بیٹی نہیں ہے ایک بیٹی عطا کر دے تو وہ ہمارا نام کے لئے نسبت سے آج کے دیر سال پہلے گھر میں ہمارے آئیں اور یہ دوسرے نمبر کے بیٹی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیٹیوں کو بھیج کر ہم سب کے گھر پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے آقائے کونے انسیر علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں صحابہ سنو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے باپ کے کندے سے ملا کر کما کر اپنا رزق حاصل کر اور جب اللہ تعالیٰ بیٹیاں پیدا فرماتا ہے تو ان کے ساتھ گھر بھر کے رزق میں برکتیں ہتا فرما کے بھیجتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم اور آپ اگر اس بات کو سوچیں کہ بچیاں ہیں بہت کمانا پڑے گا تو آپ ایمانداری سے اپنے پچھلی کمائی کو دیکھیں اور جب بچی پیدا ہو گئے اس وقت کی کمائی کو دیکھیں تو کم سے کم کچھ دیں تو 50% آپ کو برک لگے گا جو آپ پہلے کماتے تھے اس کمائی میں برکت نہیں ہوتی تھی جب بیٹیاں آگئیں آپ کمانے لگے تو اس کمائی میں برکت نہیں دکھائی دیتی کہ اللہ کی طرف سے تو جو بات من جانب اللہ ہو اسے کون ٹھکرا سکتا ہے تو ایک بار مچھل کرتا ہوں دے پاک پھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ملعانہ محمد ملعانہ محمد علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑ پڑ کے یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑ پڑ کے مجھے خلد می جانا درود پڑ پڑ کے مجھے خلد می جانا درود پڑ پڑ کے تو دلا کے غسل دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خشبو دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑ پڑ کر میرے کفن کو سجانا درود پڑ پڑ کر اور شہے امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں شہر عمم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑ پڑ کر میرا جنازہ اٹھانا درود پڑ پڑ کر اور نبی کے دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں مجھے فرشتوں مجھ کو جگانا درود پڑ پڑ کر رشتہ مجھ کو جگانا درود پر پر کر ایک بار اور نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود پر پڑھ لینے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا فرمان کمیان بینی کے پرمیان ایسی محبت ہو کہ جسے دیکھ کر پرشتے اش اش کریں اش اش کا معنی ان پر رشک کریں انہیں دیکھ کر مچل جائیں اس کا نام اش اش اور رشک کرنا ہے تو جنہیں دیکھ کر پرشتے خوش ہو جائیں ان کی خوشیوں میں رب قدیر نے کتنی عظمتیں رکھی ہوں گے حضرت ابو طلاع رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے جو پیجارت کے غرض و غائض سے باہر گئے ہوئے تھے اور آپ شام کو تشریف لانے والے تھے شام کو تشریف لانے والے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شوہر بازار سے یا باہر سے آئے تو بیوی اس کے سامنے اس طرح علج کا سوال نہ کرے کہ پہنچتے ہی یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے کہا تھا خلا سامان لانے کے لئے لائے کے نہیں اس سے اس طرح نرمی سے پیش آئے کہ ایسا لگے کہ اللہ رب العزت نے اسے اخلاق کا فیکر بنا کر ہمارے حصے میں رکھا ہے بیوی کا حق یہ ہوتا ہے لیکن ہماری بہنیں آج اس ماحول سے گزر رہی ہیں کہ انہیں اپنے شوہر کی پرواہ کم اپنی چاہت کی پرواہ سے زیادہ ہوئے ہیں کہ ہم نے سامان منایا نہیں لائے اب یہ نہیں پوچھا کہ پیاسے ہو پانی پیا یا نہیں لاکر پانی پیش کریں ان سے با اخلاق بادت کے ساتھ پوچھ آئیں لیکن اپنے سوالوں پر اس طرح انگارے ڈالتے ہوئے گرم گرم سوال کرتی ہیں کہ جھنسا وہاں آرہ تھا کا شوور اپنے گھر آیا سکون اتمنان کے خاطر بجائے اسے سکون ملنے کے اور اس کے دل کی حرکت بڑھ گئی اور اس کی بیچینی بڑھ گئی لہٰذا مسلمانوں اگر میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں تو میں ان سے ہاتھ جڑ کر یہ ارتجا کروں گا کہ آج کی میری تقریب سن لیں آج کی میری تقریب سن لیں اور اگر اللہ تعالی نے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ڈال رکھا ہے تو یقین جانے کے اپنے زندگی میں کبھی بھی اپنے شور سے نا فرمانی نہیں کرے گی اپنے شور سے بے وفائی نہیں کرے گی کیونکہ ایسی باتیں بہت کم موقع پر کہی جا پاتی ہیں اور یہ اچانک یہ کہے کہ یہ بات مجھے بھی یاد آگئے میں کچھ اور بولنا چاہتا تھا لیکن یہ بات ضروری سامنے یاد آئی تو میں نے کہا کہ آج یہ بات بتا دینا بہت ضروری ہے ممکن ہے کل کو ہم نہ ہوں اور یہ بات ویسے کی ویسی رہ جائے اور آپ تک یہ پیغام نہ پہنچے کل قیامت میں یہ آپ کہہ دیں کہ اللہ اے اللہ میں رسول کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے بتایا نہ گیا تھا مجھے اس بارے میں قطعی طور پر اس فرما پرداری وفاداری اور سلوک اور بدسلوکی کا کردار جو میں کر رہی تھی اسے سلوک کی آفتہ بنانے کے لئے کسی نے نہیں بتایا تھا تو میری بہنیں کان کھول کر سنیں میری مائیں سنیں ایسا اب وقت گزار دیا آپ نے پوری ضعیف و لمری آگئی لیکن ابھی تک وزو کا صلیقہ نہ سیکھا آپ نے نماز بڑھنے کا طریقہ نہ سیکھا اس طریقے سے ہم اپنے سر کو سجدے میں رکھیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں کوئی آتا ہے اور وہ نمازی ہو غیر کے گھر سے ہمارا مہمان بن کر آئے وہ نماز عدا کرے اور اگر مجھ سے کہے آؤ بہن چلو نماز عدا کر لے تو ہمیں مجبوراں کہنا پڑتا ہے ہمیں وضو کرنا نہیں آتا ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا اب یہ بتائیے کہ رسول کی محبت آپ کے دل میں نہیں کیسے رسول والی ہو سکتے ہو مزار پر جانے سے اور فاتحہ کرا دینے سے مسلمان قطعی نہیں ہوتا جب تک اس کا ایمان مکمل نہ ہو اگر ایمان مکمل ہے تو آپ نمازی ہوگے اور نماز پڑھ گا جب بارگاہ غازی میں جائیں گے سرکار غازی پاک فرمائیں گے دیکھو میرا غلام آ گیا ہے اے لوگوں دیکھو میرا غلام آ گیا خدا قسم اللہ کی مسیحت نہ چل پنے گی اور اس بندے اور بندی کو بخش دے گی جو بارگاہ غازی میں نیت کے ساتھ اور وفاداری اور اسلام کے پیکر پر دائے کر اسلام کو اخلاق کا پیکر بنا کر اپنے دل میں گیا ہوگا تو وہ جھونتا ہوا مسلتا ہوا سرکار غازی پاک کی غلامی کو اختیار کر کے گیا تو ساری دنیا پر سرکار غازی پاک خود بتائیں گے یہ کوئی اور نہیں یہ میری قدیز ہے یہ میرا غلام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا لہذا پیارے حضرت ابتالہ حضرت ام سلیم ہیں آپ آنے والے ہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں آ کر کے پہنچے اس سے قبل حضرت ابو تلہا کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن اسلام کی بادب اور با وفادار با کردار عورت جو اللہ کے نبی کے پرمان پر مچلنے والی اللہ کے نبی نے کہا کہ سوہر کے ساتھ مفاداری سے پیش آؤ سوہر کے فرما بردار ہو جاؤ جب سوہر آ جائے تو اسے دوش مجازی سے نہیں اخلاق مندی سے بات کیا کرو اس بات کو انہیں سلیم نے سنکتا تھا بس اسی بات کو اپنائی ہوئی بیٹی تھی کہ میرا سوہر آنے والا ہے بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر اندر کے کمرے میں لے گئی ایک چادر میں لپیڑ کر رکھ دیا اور اپنے سوہر کا انتظار کرنے لگی اب اس کمرے میں تالہ لگا دیا جس میں بیٹے کی لاش ہے چادر اڑھا کر انہوں نے وہاں رکھ دیا ہے اور پھر آپ کے سوہر حضرت ابو تلہ آتے ہیں اب وہ صحابی رسول پہنچے اپنے سوہر کو دیکھ کر خوش ہو گئی یہ نہیں کہ مو لڑھا کر روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں بلکہ خوشی کے مارے آپ نے اپنے سوہر سے سلام کیا عدد کے ساتھ لاکر کے بٹھاتی ہیں پانی لائیں پلایا اور گرم پانی کر دیا کہ آپ ہاتھ مدھولی دیئے تاکہ آپ کی تھکاوت دور ہو جائے برادران ملت اسلامیہ حضرت امی سلیم سب اپنے صحابت کی خدمت کرتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ گرم گرم روٹی بنائی اور گرم روٹی کھلا رہی ہیں وہ کھانا کھائے کھانا کھانے کے بعد جو یہاں بیوی کا حق ہوتا ہے کہ جب آپ گئے حضرت ابو تلہ ہاتھ مدھولی کے لیے اس وقت میں انہوں نے اپنا جو عورتوں کے حساب سے اپنا بناو سگار ہے انہوں نے ویک اپ کیا اس وقت کے دور حاضر کے مطابق جو محسر تھا انہوں نے چیرے کو دھو کر اس پر اپنا ویک اپ کیا ویک اپ کرنے کے بعد پوری تیاری کے ساتھ گئی اور اپنے بسوط کے ہمراہ آرام کرنے لگتی ہیں دونوں لوگوں میں مباشرت ہوئی کیونکہ میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کیا اس کے بعد جب آپ سوئے ہوئے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں اٹھے اور اٹھ کر کے نماز کی تیاری کر لی آپ نے لاکر وضو کے لیے پانی دیا نماز پہنچکے اب آپ کہتی ہیں ایک بات بتائیے کہ ہم لوگ کس کی امانت ہیں دیکھئے بیوی کا طریقہ جو باوصول اور بازابتہ باوفا اور اپنے شہور کی خدمت گزاری میں رہتی ہے وہ فرمانی خدا پت کس طریقے سے عمل کر رہی ہیں آپ کہتی ہیں یہ بتاؤ ہم کس کی امانت ہیں تو حضرت ابو طلحہ نے کہا ہم اللہ کی امانت ہیں حضرت ابو طلحہ سے امی سلیم کہتی ہیں اگر ہمیں اللہ تعالی اپنی طرف بلالے تو کیا ہوگا آپ کیا کریں گے تو آپ نے کہا کہ میں صبر کروں گا اللہ کی امانت تھی اللہ نے واپس بلالیا پھر آپ برماتی ہیں کہتی ہیں کہ اے میرے سرطاج اے میرے سمر نامدار یہی بات آپ پر لاغو ہوتا ہے کہ اگر آپ کون ہیں حضرت ابو طلحہ نے کہا میں بھی اللہ کی امانت ہوں آپ نے برمایا کہ اگر اللہ تعالی آپ کو واپس بلالے تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے حضرت ابو طلحہ برماتے ہیں ہمیں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے اللہ نے اپنی طرف بلالیا اب برادران ملت اسلامیہ بھماتے ہوئے آپ لارہی ہیں اور جب لے کر پہنچی تیسرے زمبر پر اپنے بیٹے کی طرف اور کہا کہ یہ بتاؤ امانت ہے حضرت ابو طلحہ نے کہا میرا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالی میرے بیٹے کو اپنے پاس بلالے تو تو کہنے لگے ہمیں صبر کرنا چاہیے اب آپ پرونتی ہوئی آنکھیں برستی ہوئی یہ عرض کرنے لگیں اے میرے صبر نامدار میرے بیٹے کو اللہ نے اپنی امانت کو اپنی طرف بلالیا ہے بیٹا دنیا سے وصال کر گیا اب اتنا سنا تو فوراں جھڑک کر اپنی بیوی کے قریب سے ہٹ کر حضرت ابو طلح ارشاد فرماتے ہی کہ تم نے میرے آتے ہی کیوں نہ بتایا تھا حضرت ابو طلح کی مفاشوار بیوی امی سلیم عرض کر رہیے میرے صبر نامدار میرے رسم کائنات سے سنا ہے کہ جب تمہارا شمبر باہر سے آئے اور گھر پہنچے تو اس سے اخلاق مندی سے پیش آؤ اسے یہ خبر نہ ہونے دو کہ تم غنگین ہو اسے خبر نہ ہونے دو کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو تمہیں یہ تم اس کو خبر نہ ہونے دو کہ ہم اس کے بعد تو سننے کے بعد وہ بھی بہت بہت پریشان ہو جائے تم اس کے ساتھ اخلاق مندی سے پیش آنا اے میرے شمبر نامدار میں نے شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ایک بار کے بنابر بھی کوئی کام نہیں کیا ہے میں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر بھی سارا حق ادا کی ہوں مرادرانی ملتی اسلامیہ ابنہ میں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نماز کے دی جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جب مدینہ تر منمبرہ میں پہنچے آقا کے پیچھے نماز ادا کی نماز ادا کر کے اٹھے اور آقا کے قریب کے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ بتا دیں کہ میرا بیڑا قوت ہو گیا ہے آپ نماز میں جنازہ پڑھا دی دیئے لیکن حضرت عبود طرح کی حضرت عبود طرح کی ہمت نہیں پڑتی نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے کہنے ہی پا رہی ہیں اور جرتے جرتے کھڑے رہتے قریب ہوتے ہوتے پھر بھی بات پوری نہ کر سکے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبود طرح تمہارا بیڑا قوت ہو گیا ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مجھے بتانے آئے ہو غیب نانبی جو غیب کی باتیں جاننے والے تھے میرے آقا نے جب فرمایا حضرت عبود طرح روپڑے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی کہنا چاہتا تھا لیکن میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ کس طرح سے آپ کی بارگاہ میں میں اپنا عزیزہ پیش کروں میرے آقا نے ارشاد کرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تمہاری وفا شعار بیوی نے تمہارے ساتھ جو رویہ پیش کیا ہے اللہ رب رزت نے اس کا بدل تمہیں عطا کر دیا کہ ایک بیدے کی لاش گھر میں پڑی ہے لیکن جب تم اپنے بیوی کے ساتھ آنے کے بعد بستر نے رہ کر ایک دوپرے سے مباشرت کیے تو اس کی بدل اللہ تعالی اس کے بیڑ میں بنا چکا ہے اس کے بیڑ میں فید چکا ہے یہ لوکہ شعار بھیڑیوں کا کام لہذا اگر ہمارے گھر کی بات اتنی سلمانوں تو ہم آسمان سر پر اٹھائے ہوتے اتنی تیز آواز میں سوٹن ہوتے کہ جس کو سن کر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہر درد پر پہنچنے کے بعد ہم خود پریشان ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا پتا چلتا کہ لاش پڑی ہے جب لاش پڑی ہے تو ہمیں ہمت و جورت سے کام کرنی چاہیے کہ جس طرح انہیں سلم نے کیا ہمیں اس طریقے سے نہیں پیشانا چاہیے یہ تو شریعت کے دائرے کے خلاف ہو اسی عورت کی آواز باہر کے کسی مرم کے کان میں نہیں پڑھنی چاہیے چاہے وہ بات کرنے کی آواز ہو چاہے گانے کی آواز ہو چاہے آپ کے بولنے کی آواز ہو یا آپ کے رونے کی آواز ہو جب کسی صورت میں ہم نے عام نبی قنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں گے تو ہماری آواز دوسرے کے پاس تک نہیں پہنچے گی لیکن جب ہم اس سے ہٹ کر بات کریں گے تو ہماری آواز پہنچے گی برادرانی علیت اسلامیہ اگر ہماری بہنیں یہ بات سمجھ جائیں ہماری ماں یہ بات سمجھ جائیں ہماری بیٹیاں یہ بات سمجھ جائیں خلا کی قسم وہ دھر جنت کی کیاری بن کر رہے گا اس گھر کے اندر جانے والا ہمیشہ خوشحال ہوگا اور ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اس گھر کے اندر ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں تو وہ کیوں رہتی ہیں اس لیے کہ وہ نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما پردار اور وفادار بن کر جی رہے ہیں اس وفاداری کا نتیجہ ہے یہ دنیا کا گھر اسے جنت تدر آ رہا ہے لہٰذا مسلمانوں اپنے گھر کے دستور کو عمل کو اس طرح سے بناو کہ اسے سلام کرو اور سلام کو پھیلاؤ اپنے بچوں سے سلام کرو ان کے لئے جب دعای خیر کرو گے تو آپ کو وہ جواب والے اکمہ سلام کرے گے آج ہم لوگ سوچتے رہے ہیں اپنے بچوں سے سلام کیوں کریں بڑوں سے سلام کیوں کریں بیوی سے سلام کیوں کریں پیارے ایک آدمی تھا ایک لطیفہ جو ایک آلیم نے بہت اچھے آلیم ہے انہوں نے بتایا کہ ایک بچارہ اس نے سنا کہ آلیم صاحب نے بتایا سلامتی کو پھیلاؤ تو اپنے گھر آپ جا کر میں اپنی بیوی کو سلام ضرور کروں گا تو اس کی بیوی اور اس میں نہ اکتفاقی نہ رہتی تھی نہ اکتفاقی اس طرح کی بول چال تک بنتا اب جب وہ پہنچا تو دروازے پہ کھڑا ہے سلام کروں کی نہ کروں اس سے تو بات چین بھی نہیں ہے بڑی جورت کرنے کے بعد اسٹین اسٹین چڑھا کے سوچا آج کچھ بھی ہو جائے لیکن آج سلام کو ہمیں کر ہی دینا ہے اب جب اس نے اسٹین اسٹین چڑھا لیا تو دروازے پہ دستک دی اب آکت کے بیوی نے جب دروازہ کھولا تو کہنے لگا السلام علیکم تو وہ بولنے لگی کہنے لگی بات یہ ہے کہ ہر سلام بات تو اچھا لگتی یوں بات ان کا اچھا نہیں لگتی اب بتاؤ بیوی کیسی تھی کہ جو سلام کا جواب دینے کے بجائے کہہ رہی کی مزاگ کمار اچھا نہیں لگتی کتنا صلیقہ سکھایا تو کم سے کم اس لائق اپنے گھر کو بناو کہ ہم اپنے بچوں کو سلام کریں تو ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ طریقہ اسلام یہی ہے کہ گھر سے نکلو تو سلام کر کے جاؤ جب باہر سے آؤ تو سلام کر کے گھر میں داخل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے تعلق سے ارشاد فرماتے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے السلام علیکم کہہ کر تو دو بار سلام کیا ایک بار تو آپ نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری بار سلام کریں تو آپ یہ کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور تین بار رواللہ شریف پڑھ کر کے دم کر کے آپ جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کو اپنے امن و امان میں رکھے اس کی حفاظت فرمائے تو ہمیں اور آپ کو یہ دین کا ماحول اپنے گھر کا بنا نہ پڑے گا جب ہم دین کے لیے اپنے ایک ایک قدم کو بڑھائیں گے اور بچوں کو بتائیں گے کہ ہاں جب گھر سے نکلیں تو سلام تو آپ نے کر لیا لیکن گھر سے جاتے وقت کچھ اور بھی کرنا ہے تو وہ کیا ہے تو ہمیں نیت یاد ہونی چاہیے اور نیت کر کے گھر سے نکلنا چاہیے اور جب ہم نیت کر کے نکلیں گے کہ اللہ ہمارے گھر کی حفاظت فرمائے تو ایک تو آپ نے سلام علیکہ کا کہا ہی ہے رولہ پڑھائی ہے السلام علیکم کہا ہی ہے لیکن آپ نے اپنے دل میں یہ احرارہ کر دیا کہ میرے گھر کی حفاظت کرنا تو ان پرشتوں کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے جو آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ہر طرح سے وہ آپ کے عزت آبروں کی گھر کی مال و اسبات کی سب کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم تھوڑی سی بات اپنے گھر کے اندر ایک ایک بات کو اگر رکھیں گے اور ہمارے اور آپ کے اندر کی تھوڑی سی جو باتیں ہوتی کہ ہاں کہ بھئی کسی کو دیکھ کر ناٹ تہلی ہو گئی کسی کو دیکھ کر مو ٹیڑا ہو گیا یہ ہماری انسانی فطرہ تو اس میں شیطان اضافہ کرتا ہے شیطان اضافہ کرتا ہے کیونکہ شیطان اس گھات میں ہے کہ میں کب لڑا دوں شیطان اس مقصد پر بیٹھا ہوا ہے کہ میں کب لڑا دوں تو لڑانے کے لیے انفر لوگوں کو ہی لڑا سکتا ہے بھڑے نہیں کوئی تو نہیں لڑا بھائے آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا یہ لطیقہ وہ بھی ہے کہ لطیقے کی صورت میں پورے ایمان کا نیچور دیتی ہے کہ شیطان جب اپنا تب لگاتا ہے نمازِ اصر کے بعد وہ بھی پانی کیوں گا اور سارے شیطانوں سے پوچھتا ہے تم نے آج کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا سبھی اپنی بات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آج دو بھائیوں میں جھڑا کرا دیا شیطان کچھ نہیں ہوتا کسی نے کہا کہ میں نے زنا کروا دیا کچھ نہیں ہوتا تو بھلا محلے میں میں نے قتل و غارت کروا دی نہیں ہشوہ ایک دبلہ پتلا شیطان بیڑا ہوا تھا وہ بھی کھڑا ہوا کہنے لگیا کہ حضور میں نے آج بہت اچھا کام کیا تو کہنے لگیا تو کہنے لگیا کہ کچھ بچے پڑھنے جا رہے تھے میں نے ان کو روک دیا وہ تب سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مارے خوشی کہ اس کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیا کہ سب سے اچھا کام تمہیں نہیں کیا اب وہ شیطان جتنے تھے وہ سب پریشان کہ ہم نے قدل و غارت کرائے میری تعلیم نہیں میں نے بھلا کوئی برائی پر آمادہ کر دیا ان لوگوں نے زنا کیا اس کے لئے مجھے کوئی تعلیم نہیں ملی میرا کوئی حصہ نہیں میری بابا ہی نہیں ملی اور یہ کھالی بچوں کو پڑھلی سے روک دیا تو جب پوچھا کہ آپ نے میری تعلیم نہیں کی بڑے بڑے کام ہم نے کہ جب یہی بچہ پڑھا ہو کر عالمی دین بن جائے گا پڑھ لکھ کر کے ایک عالم کی حیثیت علم سے بھرپور اپنے دل و دماغ کو علم سے منور کر لے گا اور اس کے دماغ مواتر ہو جائیں گے اور جب پھر تم ملوگے اور کوئی سوال کروگے تو تمہیں شریعت کے دائرے میں لے کر ایسا جواب دے گا کہ تمہارا وہاں رکنا محال ہو جائے گا اور ایک انپل کے پاس جاؤ گے ایک سانی کے پاس جاؤ گے تو وہ گناہ سے بوجھل ہے اپنی گناہ کیا رونا رہے گا اور کہے گا ہم سے خطا ہو گئی لیکن یہ دہا اگر پڑھ دیا تو تمہیں چالیس قدم نہیں چالیس قول تک باگتے بے نظر آ رہا تو پتہ چلا مسلمانوں علم ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اب میں آپ سے ایک بات کروں کہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں آخری بات بہت زیادہ دیر نہیں بھولوں گا کیونکہ ہمارا ارادہ یہ نہیں کہ ساری رات دکھوں کل مجھے بھی سبت کرنا ہے اور یہ جو بیٹھے میں آری سنہ اللہ تعبیر کل بھی پروگرام کیوں پوری راہ دونوں جگے اور سبھی لوگ کوئی خالی نہیں رہتا کچھ نہیں کرتا تو اپنے گھر میں کم سے کم اللہ اکبر اللہ حلو بلک اللہ کے بھر گھر پہ رہتا تو پیارے سرکار بغداد کی بارگاہ میں سبھی لوگ مسئلہ پوچھنے جاتے تھے اسی میں مکہ کے جو مفتی دھاپ وہ بھی گئے مفتی مکہ بھی گئے تو مفتی مکہ بھی سوال قائم کے کئی سوال پوچھے جب بہت مفتی مکہ تم نے بہت سارے سوال کی انہیں آپ کو جواب دیا ایک سوال میں بھی پوچھوں مفتی دے کہلے گے حضور پوچھیں پوچھش کروں کا جواب دے نہیں کہ اس سے پاک کے سامنے جو پیر ہوتا ہے اس کا ہاتھ میں سات آڑ مرید مل کے توڑتے رہتے ہیں اتنا دبائیں گے کہ کمی اپنے ماں باپ کے پہر کو کبھی نہیں دبائے ہو رہا بھائی ہمارے بزر بڑے عالم فرماتے ہیں کسی عالم نے بیان کیا ہے کرے گا کیسے جب لکھائی نہیں کرے گا کیسے اسی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ پیر صاحب کے پہر کو جباؤ پیرانی اممہ کو لے جا کر ان کی دورت کی چیزوں کو آپ خرید کر دو نہ پیرانی اممہ کے قدم کے نیچے نہ پیر صاحب کے قدم کے نیچے جنت جنت ماں کے قدموں کو لے اور جنت کا دروازہ پاہت آپ اپنے باپ کے قدم کو دباؤ ماں کے قدموں کو چومو آپ جنت کے افتار کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں آمینہ زندہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ اور میں اشاء کی چار رکعت نماز کی نیت کر کے دو پڑ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی تو خدا کی قسم میں محمد وہ دو رکعت نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لفیک کہتا ہوا جاتا اور ماں کے برمان کو پورا پورا کرتا ان کی محقاتوں کو سنتا اور عمل ملاتا اس کے بعد میں نماز ہوں یہ اہمیت ہے پا اور پیر صاحب کی کوئی اہمیت بھی جب تک آپ کے ماں باپ کچھ نہیں آپ حج آپ کا نہیں بھول ہے پیر صاحب تو آ ہی جائیں گے پیر صاحب تو آ ہی جائیں گے جب ماں باپ کچھ ہوں گے پیر کے چہرے کو کئی نہیں لکھتا ہوا کہ دیکھنا تمہیں ایک حج کا سواب عطا کرتا ہے لیکن ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا روزانہ ایک حج کا سواب ایک صاحبی نے اس کی اگر ہم اپنے ماں باپ کے چہرے کو سو بار دیکھیں آقا فرماتے ہیں تمہیں سو حج کا سواب تمہیں سو حج کا سواب یہ پیر صاحب کے لئے نہیں ہے یہ پیر صاحب کا چہرہ دیکھو آپ حج کا سواب پاؤ مہ باپ کی اہمیت کو بھول کر پیر کی اہمیت کو بھانے والے انہیرے میں ہیں وہ ہوش میں آ جائیں ابھی جی ہوش میں آ جائیں آپ نے پیر کی اچھی بات ہے لیکن ماں باپ کی اہمیت کے بعد پیر کا نمبر ہے آقا فرماتے ہیں پہلے مہ باپ بعد میں ہجے پہلے ماں باپ بعد میں نماز ہے پتا چلا کہ ہم نماز تو ہی اپنی پرزیت تو ہی اگر ادا کریں تو پہلے وفاداری کے ساتھ اپنے ماں باپ کے قول کو پھوڑا کر لیں اس کے بعد نماز پہتا کریں تو مفتی مکہ سوال کرتے رہے سرکار خوص عزم دعوت جواب دیتے رہے اب بڑے پی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اے مفتی مکہ ایک سوال میں بھی کروں کہلے کر لیجئے جواب دینے کی کوشش کروں آپ نے پوچھا کہ بتائیے کہ نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وسال کے بعد یعنی آپ کے انتقال کے بعد جو غسل دیا گیا تھا جنازے کے پہلے وہ پانی کھن گیا تھا مفتی مکہ پریشان ہو گئے کہلے کہ حضور نبی نے کسی سے سنا ہے اور نہیں میں نے پڑھا ہے مجھے پتہ نہیں مجھے وقت دی دی آپ نے فرمایا جاؤ آئے مکہ پہنچے اپنے لائیدری میں گئے پورے اکتب خانہ چھان ڈالا لیکن کہیں بھی وہ مسئلہ نہیں ملا مفتی مکہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ گنودگی چھائی کچھ نیم کا غلبہ آیا تو میں اٹھ کر گیا اور تازہ وضوح کیا دو رکعت نماز ادا کی شکرانے کی اور پھر لیڑ گیا جب لیڑ گئے تو خان میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیب اور جب سرکار تشیب لائے تو کہنے لگے کہ اے مفتی مکہ تو نے مجھے کیوں بولایا تو مفتی مکہ کہتے ہیں حضور ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ کے وسال کے بعد جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ پانی کھاں گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دائیں طرف جو کڑا ہوا ہو میرا بیٹا اس کا جواب دے گا تو جب نگاہ اڑا کے دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اور آپ کے دائیں طرف کڑے ہوئے آپ کے شہدادے بہت خوبصورت اور حسین و جمیر چہرے والے لیکن نورانی چہرہ آپ کا نیچے جھکا ہوا تو کہنے لگے حضور آپ جواب دے دیجئے جب ملتی مکہ نے کہا کہ آپ جواب دے دیجئے تو حضور نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے دے گا تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ حضور بہت کٹن سوال ہے کہ آپ کے وسال کے بعد جو آپ کو حسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا آپ بتا دیجئے کہ وہ گیا کہاں پانی تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے دے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دے دیجئے تو وہ آپ کے لڑھلے شہدادے کو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال ہوا آپ ظاہری زندگی کے ساتھ پردہ کیے اور آپ کو جب غسل دیا گیا تو وہ پانی سب سمیر کر پرشتے اٹھا لے گئے آسمانوں میں اور پھر وہاں سے چھڑکا گیا اور جہاں جہاں اس کا پانی اس پانی کا قطرہ پڑا اللہ رب العزت نے وہاں ماں مزیدے پائیں اس پانی کو پرشتے لے گئے پرشتوں نے اس کا چھڑکاؤ کیا اور جہاں جہاں وہ پانی چھڑکا گیا اس کے قطرے زمین پر پڑے وہاں وہاں اللہ رب العزت نے مزیدے قائم کرنے مکہ بڑے خوشوے اب یہ سفر کیے اور اپنا نمازیں بجرد آدھا کرنے کے بعد سفر کرتے ہوئے سرکارے خوصے پاک کے بارکات پہنچیں اور پہنچتے ہیں السلام علیکم سوال جو آپ نے کیا تھا وہ بتائیے کون سا سوال تھا جوار محلی میں تو آدمی چوڑا ہوتا ہے کینے ہم تو جنتے ہیں تو سرکار غوصے پاک نے پرمایا کہ بیٹھو بیٹھو ابھی پوچھتا ہوں سرکار نے کہا کہ نہیں حضور پہلے پوچھ لیجیے آپ دن میں بیٹھوں گا تو آپ نے پرمایا کہ بیٹھئے میں پوچھ رہا ہوں بیٹھئے آپ سرکار پوچھ لیتے تو سرکار غوصے پاک قریب آئے بیٹھ گیا ساں بیٹھے بیٹھے تو آپ نے پرمایا بتاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی سے نہلایا گیا تھا غسل دیا گیا تھا وہ پانی کہا گیا تو رات میں سنا ہی تھا جواب تو کہنے لگے وہ پانی پھرشتے اڑا لے گئے تھے اور اس کا چھڑکاؤ زمین پر کیا گیا جہاں جہاں اس کا قطرہ گرا وہاں پر مسئلیں بنا دی گئی تو آپ نے کہا سرکار کہا اسے پاک مسئل اللہ علیہ وسلم یہ سوال تمہیں بتایا کس نے یہ سوال باتایا کس نے اب جب آپ نے پرمایا کہ کس نے بتایا تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے پرمایا سچ بولو تو کہنے لگے حضور نے بتایا آپ نے پرمایا نہیں سچ بتاؤ کہ کون بتایا تو کہنے لگے کہ نہیں سرکار نے ہی بتایا تو آپ کے چہرے پہ جعال آگیا سرکار جو پاکã رضا اے احمد égal예요 پیروں کی پیر رشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ کی چہرے پر جرال آ جا آپ نے پرنایا کہ حضور نے بتایا تھا یا ان کے بغل میں کھڑے ہوئے وہ بندے نے بتایا تھا تو کہنے لگے ہاں سرکار جو میرے حضور کے ساتھ آئے تھے وہ نورانی چہرے والے بندر بتایا تھے تو کہنے لگے وہ کون تھے کہنے لگے مجھے نہیں پتا تو کہنے لگے وہ غوث پاک مہی تھا وہ مہی تھا غوث پاک کہ میں نے ہی سوال کیا تھا اور میرے جدے اندر نبی قنین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ جواب کو بتا دو اس لئے میں نے جواب بتایا اے مکتی اے مکتا تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ دینے والا کتنا دے دیتا ہے اور لینے والا کتنا لیتا ہے ابھی تو عالی حضرت سرکام نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کموں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے بعد ایک لفظ پر اڑا رکھ بھی سوڑے والا چاہیے وہ اپنی نعمتوں کا اس طرح بھرمار عطا کر دیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہماری دنیا اور آقا توڑا کامیاب ہو جائے لہذا مسلمانوں ہمیشہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کا سایہ اختیار کرو اور وہی سہارا ہم سب کے ساتھ جانے والا ہے وہی کام آنے والا ہے اور وہی کام کیوں نہ آئے کہ حضرت بوشیری اگر زہمت نہ ہو جائے بات پہ دیا کہتے ہیں تھاکہ ماندہ ہو تو ہم سلام پھون سکیتے ہیں تو پڑھئے درودے پاک اللہ مسلیہ رہا سیدنا مولارا محمدی بھالاری سیدنا مولارا محمدی بھالی 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 صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری نیت ہوتی ہے مطلب چاہے وہ ممت چاہے وہ اللہ علی بھی آؤں چاہے جبارت کھالوں ہوں چاہے عشاد بھائی ہوں چاہے وادی اربیا ایک سوائے 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 سارے لوگ جتے بھی ہیں ہماری یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی پارٹی سے جھڑ جائیں اور وہ دبک پارٹی ہو جس میں ہمارا نام تو اس لیے جڑنا چاہتے ہیں کہ جب ہم بڑے کے ساتھ رہیں گے تو ہماری پوزیشن بھی بڑی ہو ہمارا بروسہ ہمارا ساتھ مضبوط ہوگا ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کسی سے جھڑے گی نہیں تو رہنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہے مگر اپنے ایمانی حالت کو چھوڑنے کے لیے نہیں اسے جھوڑنے کے لیے حضرت شرفت دین بوشیری کامتر لہ رہے بہت بڑے بھائے کے ولی بھدھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور بادشاہوں کے تسکرے کرتا تھا ان کے قصیدے لکھتا تھا ان کی بڑائیاں لکھتا تھا اور لوگ بڑے ہی خوش ہو کر سنتے تھے اور بادشاہ مجھے تمام انام و اکرام سے نماز دے رہتا تو حضرت بوشیری بہت دنوں تر بادشاہوں کی باتیں کہتے رہے ان کی تارید لکھتے رہے ان کی قصیدے کہہ کر کر اپنا پیڑ بھرے اور خوب کمائے اچانک انہیں لقوہ مار دے ان کے پیر میں لقوہ ہو جاتا ہے فالد مار دیتا ہے اب جب فالد لگی تو بہت علاج کروایا لیکن وہ اچھا نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال نہیں دس سال نہیں پندرہ سال تک اسی مبنوح حالت میں اپنی دن کو گزار رہے تھے وقت گزارتا گیا اب ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہوں کے قصیدے تو بہت لکھے ہیں اتنا لکھ ڈالا اور اس سے بہت انام و اکرام بھی حاصل کی لیکن کچھ بھی حاصل ہوا آج ہے شرف الدین بوشری تجھے ایک لقوے نے ایک بیماری نے اس حال پر کھڑا کیا ہے کہ تُو اڑ بھی نہیں سکتا چل بھی نہیں سکتا مہداج بڑا ہوا ہے جب تک کوئی سہارا نہ بنے تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیسا تو حضرت شرف الدین بوشری کہتے ہیں کہ میں لیٹے لیٹے سوچتا رہا کہ جس کے سردے میں کائنات بنائی گئی ہو اس کا ذکر کیوں نہ کر گیا کیوں نہ اس کا ذکر کریں اس کے قصیدے ہی گا لیے جائیں اب حضرت بوشری کہتے ہیں کہ میں نے قلم اڑھایا اور لکھنا شروع کر دیا کہ مولایہ سلیم وسلم دائیمن علی آبدا جب یہ کلمات لکھنا شروع کیے نبیہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم لکھی اور لکھنے کے بعد پڑھے اور پڑھ کر آرام کرنے کے لئے لیٹ جاتے ہیں حضرت شرف الدین بوشری نہیں کہتے کہ میرا ایک دن کا اس عمل میں قلم کا اٹھا دینا جو نبی کی ندہ سرائی کے لئے ہو مولایہ سلیم وسلم دائیمن علی آبدا لکھی ہو قلم اور میں سو گیا ہوں پڑھ کر تو میری خواب میں سرکار دو جہاں تشریف لاتے ہیں اور جب آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت بوشری کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہن سب ٹھپٹانے لگے بس یہ سوچ رہا تھا کہ دونوں عالم کا سلدار آ گیا ہے میری خواب کے اندر اور میں تازیم نہیں کر سکتا کاش میں اٹھ سکتا اور نبی کی تازیم کر لیتا مجبوروں کی اٹھ نہیں سکتا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بوشری کی پورا جسم کا کپا رہا ہے صرف اس لیے یہ اٹھ کھڑے ہونا چاہتا ہے آپ نے فرمایا بوشری دی کیا چاہتے ہو کہنے لگے سرکار آپ کی آمد ہوئی ہے بس آپ کی تازیم کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں آنکھیں برش پڑی اور روتے ہوئے جب عرض کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت شرب الدین بوشری کے سب پہ رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا کھڑے ہو جاؤ حضرت شرب الدین بوشری کہتے ہیں اے تازدارے کائنات ہماری ہمت رہیں ہمارے اندر وہ داقت نہیں ہے وہ سکت بار کی نہیں یہ میں اپنے پیرو پر کھڑے ہو جاؤں میرے آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤں اس لیے کہ اب اور کوئی نہیں تمہیں سہارا جنمالا بلکہ کورین کا دولہ تمہیں سہارا دے چکا ہے اتنا کہنا تھا حضرت شرب الدین بوشری اپنے قدموں پر کڑے ہو جاتے ہیں قدموں پر کڑے ہونے کے بعد آقا کی تازیم بھجا رہے اور آقا نے انساء کرمایا اے شرب الدین بوشری بیٹھ جاؤ اب بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بوشری وہ ناعت جو میری لکھی ہے وہ مجھے سنا دو حضرت شرب الدین بوشری ناعت بنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے رہے ناعت کو خط کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادریں مبارک اتاری اور حضرت شرب الدین بوشری کو اڑا دیا اور کہا اب تجھے کوئی بیماری نہیں پریشان کرے گی تجھے کوئی بیماری اثر نہ کرے گی یہ کہہ کر سرکار تشریف لے گئے اور صبح کی سبیدی نمودار ہوتی ہے حضرت شرب الدین بوشری اٹھے اور نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں گئے مسجد نے نماز عدا کی سارے لوگ موفی حیرت ہیں کہ جو شرب الدین بندرہ سالوں تک اپنے قدموں پر کھا نہ ہو سکتا تھا آج مسجد میں چل کر نماز عدا کرنے کے لیے آیا ہے اے لوگوں دیکھو شرب الدین بوشری اچھا ہو گیا نماز عدا کرتے ہیں سارے لوگ حیران و پریشان ایمان صاحب بھی حیران و پریشان سب لوگ حالات پوچھتے ہیں آپ نے کہا خدا کا کرم ہوا اور میں اچھا ہو گیا ابھی اپنے راز کو نہیں ظاہر کر رہے ہیں اب نکلے مسجد سے اور جب گلی کی نکر میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک پھنے پرانے لباس میں ایک موشیدہ لباس میں چادر اوڑے ہوئے فقیر بیٹھا ہوا تھا اس فقیر نے مسکرا کر کہا السلام علیکم اے شرب الدین یہ تو بتاؤ رات کا خواب کیسا تھا رات کا خواب کیسا تھا حضرت شرب الدین بوشری کہتے ہیں کہ میرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اے فقیر تو یہ تو بتا تجھے یہ راز کیسے پتا چل گیا تو اس فقیر نے چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو چادر تو نے اور رکھیے جس کے دیوئی اسی داندارے کاہرات نے مجھے بھی یہ چادر عطا کیے اور اس چادر نے مجھے بتا دیا کہ تیرے خواب میں سرکار دو جہاں تشریم لائے حضرت شرب الدین بوشری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس قصیدے کا نام ہی رکھ لیا قصیدے برداشری کہ جو میں نے لکھے تھے مولایہ سلیم دائم انعلا والیہ وسلم تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ آقا کی مدھا سرائی کرنے کے بعد حاصل ہوا کرتے ہیں ہم بہت راتیں گزار دیتے ہیں پوری سندگی کے سرمائے کو ہم کہیں بھی سرم کرنے کو تیار ہیں ایک گلاس پانی کسی ضرورت مند کو نیک نیتی سے بلا دیں کہ اس کا صلاح کل ہمیں آبے قوسط کی صورت میں آقا عطا فرمائیں گے خدا کی دسم وہ نیت آپ کی کامیاب ہوگی اس کی پیاس کا بچانہ آپ کے لئے حوزے قوسط پر نام کل لکھ جا رہا لہذا مسلمانوں اپنی ضرورت ہر کوئی پوری کرتا ہے کبھی کسی کے لئے اس کی ضرورت پوری کر کے آپ اپنے دل کو جو تسلیح حاصل کریں گے اس میں کیا مزا آتا ہے کبھی کسی کی مدد کر کے دیکھیں کبھی کسی کے قریب بیٹھ کر دیکھیں جو بات ہم لوگ اپنی پیڑ بھرنے کے لئے کرتے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے چالیس چالیس گھر چاروں طرف اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو تمہارے لئے کھانا درست بھی نہیں تمہارے لئے کھانا بیکار ہے اور بتائیے کہ اسلام یہ ہمیں تحضیب دے رہا ہے تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے گھر سے چالیس گھر کو دیکھو کہ کوئی بھوکا ہے یا نہیں لیکن ہماری نیت کیا ہے پیارے کہ ہمارا پڑوسی اگر بھوکا مر رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے بھوکا مر رہ جب آئے گا ہمارے پاک گڑ گڑا ہے گا تب کلا ہے یہ اسلام نہیں سکھاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن میں نازل ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو پیغام رسول ہیں اسے ہم دل سے لگا کر دل میں بسا کر محبت میں مجل کر ہم جب وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا حمدار بنائے گا رسول کا سچا بھکا غلام بنائے گا اور تاجدار کائنات جل قیامت میں ہم گنہگاروں کی مقبرت کے لئے اشارہ فرماتے رہیں گے یہ ہے لوگوں دیکھ لو یہ میرا غلام آ گیا میرا دوست آ گیا اور ہم سب کے سب بخش دے جائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلے گی تحبیق عطا فرمائے اور نمازوں کی بابندی کرنے کی تحبیق عطا فرمائے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے اور نالین پاک کے صدقہ عطا فرمائے اور ہماری گھروں میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب ہیں ان سب کو نمازوں کی بابندی کرنے کی تحبیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود کی سیر چمن پھول کیونے شاب رہے باب بان جاتا ہوں گل شنطلہ باب رہے وما علینا اللہ البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم